اسلام علیکم ڈیئر ایسی ویڈنس آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آئیم نسیم عباس from ہیدرباد آپ لوگوں کے ساتھ میلوجی کے اٹیڈمی کے جنرل کے ساتھ دوبارہ حاضری جیسا کہ ہم لوگ جاندار چیزوں کے اندر دیفرنٹ جو ہیں سیلز کی ٹیشیوز کی آرگنز کی اسٹیڈی کرتے رہتے ہیں کافی سارے ایسے بھی living beings ہیں جو بلکل بھی minute اپنا سائز رکھ رہے ہوتے ہیں ان micro organism کو دیکھنا possible کب بنا اور ان کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں یہ it is because of microscope میکرو اسکوپ کیا ہے اس کے پارس کیا ہیں اور وہ کیسے استعمال ہوتی ہے آج اس کو ہم لوگ پڑھیں گے اس کلاس کے اندر میکرو اسکوپ دو ورس کا کامبینیشن ہے میکرو means very small اور very minute to scope means to see اب اسکی definition کیسے ہوگی type of instrument by which we can see very small objectives یہ ایک scientific instrument ہے جس کی مدد سے ہم کافی باریک چیزیں جو ہم لوگ اپنے necktie کی مدد سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو دیکھنا possible ہوا جب microscope invent ہوئی اب سب سے پہلے microscope جو تھی وہ single lens کے basis پہ تھی جس کو simple microscope بولا جاتا تھا اب microscope کی موجودگی کہ microscope کب جو ہے وجود میں آئی یا invent ہوئی یہ تو 8 سنچری سے لے کر مل رہا ہے ایک microscope کا استعمال ہوا مگر microscope کا complete ہونا تب ہی possible بنا جب convex lenses جو ہیں وجود میں آئے اب یہ convex lenses جو وجود میں آئے ہیں وہ وجود میں آئے ہیں 13th سنچری میں اس کے بعد microscope کے لئے بولا جاتا ہے کہ 1610 میں galilion army scientist تھا جس نے microscope جو ہے بنائی اس کے بعد 1665 میں رابرٹ ہو scientist تھے جس نے اسی microscope کے اندر modification کی ہے different modifications لائی ہیں اور جو ہے اپنے حدف کو جو ہے اس نے اچھیب کیا ہے اب compound microscope simple microscope only consist of a single lens compound microscope ہم کس کو بولتے ہیں microscope کا ایسا type جس کے اندر دو lenses استعمال ہوں ایک پس کی جگہ پہ اور دوسرا جو ہے objective lens کے طور پہ جو ہے استعمال ہوں اب compound microscope جب بنی 1665 میں رابرٹ ہوپ نے اسی کے اوپر جو ہے اپنے تجربات کیے اور اس نے جو ہے sale کو discover کیا تھا آج ہم لوگوں کے سامنے میں نے آپ لوگوں کے سامنے microscope رکھا ہوا ہے آج اس کو discuss کریں گے اس کے parts کو بیان کریں گے اور اس کو handle کرنے کا طریقے کار سیکھیں گے یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ microscope آپ لوگوں کے سامنے microscope میں نے رکھا ہوا ہے یہ اس کے اندر جو eliminating source ہے وہ light کا beam استعمال ہوتا ہے eliminator جو لگا ہوا ہے وہ ایک ball eliminating source light جو ہے استعمال کر کے ہم object کو دیکھ سکیں گے start کرتے ہیں microscope کے parts کو سب سے پہلے یہ والے دو lenses جس کے اوپر ہم لوگ eyes کو رکھ کے object کو دیکھنے کی مدد کرتے ہیں ان دو lenses کو ان دو جو ہے parts کو بولا جاتا ہے eye pieces کچھ ایسے بھی microscope کے type ہوتے ہیں بیٹا جن کے اندر صرف ایک eye piece موجود ہوتا ہے eye piece کے فورا بات ہم لوگ آئیں گے یہ move ہے یہ 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 ایک knob لگا ہوا ہے جس کو lock اگر کھولیں گے تو یہ move ہو سکتا ہے اس کے فورا بات یہ پہ یہ جو piece ہے اس کو بولا جاتا ہے rotating nose piece اس کے اندر یہ different lenses لگے ہوئے جن کی magnification power جو ہے different ہے یہ rotate ہوتے ہیں اس کی rotate ہونے ability کی وجہ سے اس کو جو ہے rotating nose piece بولا جاتا ہے جن کو objective lens بولا جاتا ہے جن کی بدد سے جو ہے کسی بھی object کو ہم magnify کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو black color کا portion بنا ہوا ہے اس کو بولا جاتا ہے stage stage microscope کا وہ حصہ ہے جس کے اوپر ہم glass light کو رکھ کے object کو examine اس کے بعد اس stage کے اوپر iron کی clips لگی ہوئی ہوتی ہے جن clips کی بدد سے ہم glass light کو stage کے اوپر fix کرتے ہیں اب glass light fix کرنے کے بعد اس کے پاس یہ adjustment موجود ہے جو glass light left or right forward move کرنے میں مدد کرتے ہیں یہ clips کے ساتھ adjusted ہے اور ان کی movement کو جو ہے یہ ہم لوگ بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ hole ہے جس نیچے condenser lanes لگا ہوا ہے اس کو بولا جاتا ہے aperture اس کو کیا بولتے ہیں یہ ہم بولتے ہیں اس کے فورا بعد یہ ایک equipment ہے جو light کی quantity کو کم transfer کرے یا زیادہ transfer کرے different holes رکھ رہا ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے dia فرا اس کو بعد یہ دو knobs لگے ہو ہیں یہ ایک بڑا سا knob لگا ہوا ہے اس کو course adjustment بولا جاتا ہے یہ stage کو جو ہے اوپر اور نیچے کرنے میں مدد کرتا ہے جیسے stage اوپر اور نیچے آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ object ہے وہ زیادہ clarify جہاں پہ مطلب کہ نظر آئے گا وہ پہ ہم لوگ اس کو fix کریں گے تو یہ magnification کرنے میں cross adjustment جہاں پہ ہو جائے گی اس کے ساتھ set کریں اس کے بعد بلکل cross adjustment کے بعد یہ جو knob لگا ہوا ہے fine adjustment بولا جاتا ہے اب cross adjustment actually microscope microscope کی دو کام ہوتے microscope کسی بھی object کی size کو بڑھا کر کے دکھانے میں مدد کرتی ہے size کو بڑھا کر کے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ magnifying کرنا enlargement کرنا size کو بڑھانا یہ fine adjustment لگا ہوا ہے sharpness clarity اور اس کو واضح کرنے میں مدد کرتا ہے ان بڑھا کرنا بڑھا کر کے دیکھنا کسی object کو اور واضح کر کے دیکھنے کے لئے یہ یہاں پہ adjustment اور fine adjustment کا استعمال ہوتا ہے اب پورا جو microscope جو ہے جس part پہ consist کرتا ہے یہ جو نیچے والا احسائے اس کو بولا جاتا ہے base اس کو کیا بولتے ہے base بولتے جس کے اوپر یہ پورا microscope consist کرتا ہے یہ پورشن جہاں سے ہم لوگ ہاتھ ڈال کے microscope کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے لے جا سکتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے arm کوئی کو اس کو elbow بھی بولتا ہے یہ اٹھانے microscope کو one place سے another place لے جانے میں جو ہے یہ elbow مدد کرتی ہے امید ہے کہ میرا یہ lecture آپ کے لئے easy ثابت ہوگا اور ہم بکھو بھی ایک microscope سے aware ہوئے ہوں گے اور اس کے parts کو جان سکیں گے اللہ حفظ اپنا خیار رکھے گا اور میرا چینل biology academy کے نام سے آپ لوگوں کے ساتھ ہے ہر وقت انشاءاللہ ہم biology کے topics کو easy کر پڑھنے کی کوشش کریں اللہ حافظ